میرا نام محمد ایو اشرفی ہے میں سہر تازیہ کمیٹی کا خازن ہوں اور میں جب سے ہو سمالہ ہوں جب سے تازیہ بنا رہا ہوں اس سے پہلے میرے باپ دادا نانی نانا سبھی تازیہ بناتے آئے ہیں اور ہم لوگیں جب تک انشاءاللہ زندگی رہیں گی تازیہ بنائیں گے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیئے کہ وہ بھی تازیہ بنائیں گے تازیہ تو میں جب سے ہو سمالہ ہوں میں یہاں بنا رہا ہوں اس کے پہلے میری جو نانی کی تازیہ ہے اس کو آج ایک سو چھپن سال ہو چکا ہے جو بنا رہے ہیں وہ لوگ اور آج بھی وہ بنتی ہے ابھی بھی وہ رکھی ہوئی ہے مدرسہ گوسیہ کے پاس ہم لوگ تازیہ بنانے کا کام جو ہے تو بکرائیت بات سے سرو کرتے ہیں مگر پھر حال ابھی یہ تازیہ جو ہے میں دو تین سال سے یہی رکھ رہا ہوں جب دو تین سال ہو جاتا ہے پھر یہ تازیہ میں کسی کو دے دیتا ہوں پھر نہیں بناتا ہوں تازیہ بنانے میں ہم لوگوں کو کم سے کم پندرہ دن لگ جاتا ہے پندرہ دن بیس دن نو محرم کو تازیہ ہم لوگ باہر رکھتے ہیں اور دس محرم کو بھی رہتی ہے پھر گیارہ محرم کو ہم لوگ اس کو مطلب امام بارہ شیعہ قبرستان میں لے جا کر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے تو اس کو لے جا کر گرنا نہ دی جسے کربلا کہتے ہیں وہاں دفن کرتے ہیں یہ مچھلی بازار بادسہ خان نگر نوری ٹاور کے پاس جہاں میں تازیہ رکھتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں میرا نام ہے عفضل خان اکبر خان محلیہ کا نام ہے رمضان پورا دو اچھے سال تازیہ بنا رہے ہیں دو اپتے میں تازیہ تیار ہوتی ہیں ڈاڑ نو تاریخ کو مہرم بھی نکال دے گیارہ تاریخ کو لے گے چلے آرے دس بیدھا کربلا کے اسلام علیکم میں سید حسین سید سکندر آج احمد پورے سید تازیہ والا بس سال سے ہمارا کنٹینوی تازیہ بنانا چالے امام حسین کی محبت میں اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا تازیہ ہم کب سے بنا رہے ہیں یعنی کہ ایک مہینے سے کنٹینوی اس کا کام چال ہوئے علیکہ پاور لوم کا ہم کام کرتے ہیں اور دو گھنٹہ ہر روز رات میں ہم اسے ٹائم دیتے ہیں بنانے کے لئے امام حسین کی محبت میں اور انشاءاللہ ہماری آنے علی نشل بھی بکریت کے چار دن کے بعد ہم تازیہ کا کام سرو کرتے ہیں نو مہرم تک کے ریڈی کرتے ہیں اسے اور نو مہرم کے مطلب عیشہ کے بعد ہم تازیہ نکالتے ہیں اور گیارہ مہرم کے کربلا میں مطلب ہم اسے اسے جمع کرا دیتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ مطلب عیشہ